بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کہا یہ اویلیبل ہے تو چلو اسی سے بنا لیتی ہوں اس میں جو ہے صرف دودھ ایٹ کرنا ہے اور بس بنانا ہے مکس کر کے تو میں کم کوئنٹیٹی بنا رہی ہوں بہت تھوڑی تو میں اس میں سے جو ہے وہ پاسچھے جو ہے ٹیب سپون وہ لے لوں گی اور اس میں دودھ ڈال کے جو ہے اس کو مکس کر لوں گی جتنی مجھے جو ہے اس کی کونسسٹینسی رکھنی ہے اور بس اس سے میں جو ہے شاید تین سے چار چھوٹے چھوٹے پینکک بناؤں گی بس منی بیٹی کے لئے لنچ کے لئے بنا رہی ہوں تو اس کو آج میں یہ دوں گی لنچ میں روز کشنہ کو چینج کرتی رہتی ہوں اس کے لئے تاکہ وہ بھی بور نہ ہو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی اس کی جو میں ایک ویک کا لنچ بناتی ہوں چینج کر کر کے روز تو بس ابھی میں آج یہ بنا رہی ہوں اور آج جو ہے یہاں پہ موسم نارمل ہو جگئے جو سردیاں تھیں وہ جو بلکل بہت تیز والی سردیاں جو تھی وہ کم ہو گئی ہیں اور اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں کی جو سردیاں ہیں وہ مارچ کے مرد تک رہتی ہیں آہستہ آہستہ جا کے جو ہے اپریل تک بلکل جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے یہاں پہ گرمیاں میں بلکل نمی ہو جاتی ہے اور کبھی یعنی بلکل جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے موسم موسم جو ہے وہ بدلتے رہتا ہے تو بس چل لے گا ایسی گرمیوں کا تو ایسی سیزن چلتا ہے اور یہاں میں یہ جو ہے ان کو اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ اور ڈال کے جو ہے اس کو پتلہ کیا ہے تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ گاڑا لگ رہا تھا تو اس لیے اور یہ جو میں بیٹی کروکر کا ریڈی میٹ لے کر آئی ہوں پینکیک میکس یہ بہت اچھا ہے میں نے پہلی بار اس کو ٹرائے کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اب یہی لے کر آؤں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ایسی ہیں صبح صبح اگر آپ بنا رہے ہیں بچوں کے لیے یا اپنے لیے ناشتے میں تو بہت جلدی بن جانے والے ہیں اور مزے کے بھی ہیں ٹیسٹ میں انڈے کی بھی ذرہ بھی اس میں کوئی بھی سمیل نہیں ہے اس کو آپ شہد کے ساتھ اس کے ساتھ بھی سرف کریں میں نے اس کو جو ہے وہ چوکلٹ کے ساتھ سرف کیا ہے اور اس کو میں بس اپنی بیٹی کے جو لنچ میں رکھوں گی تو میں ان کو رول کر دوں گی تاکہ وہ ایزی رہے اس کو کھانے میں بھی اور میں نے اپنے لیے بھی یہی بنایا ہے تو بس اب میں ناشتے جو ہے وہ اسی کا کروں گی آج ناشتہ کر کے جو ہے وہ میں سو گئی تھی تھوڑی دیر اور اب میں آگئی ہوں دوبارہ سے کچن میں کیونکہ بنانا ہے لنچ تو آج میں لنچ میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں جھٹ پٹ سے بھناوا قیمہ اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اتنا مزے کا بنتا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرتی ہوں کہ جو ہے یہ ایزی سا قیمہ آپ لوگ بھی آرام سے اپنے گھر میں بنایا اور انجوائے کریں تو میں نے اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے دو بڑی سائز کی پیاس ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور ان کو آئل میں ڈال کے جو ہے گولڈن براؤن کیا ہے ہلکا تھوڑا سا یعنی ملکل زیادہ ڈارپ براؤن نہیں کروں گی اور اس میں میں نے جو ہے چار آدھا ٹیمارٹر جو ہے میں نے وہ چوپر میں جو ہے چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو ان کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا لیکن کیونکہ یہ جھٹ پٹ سے بننے والا ہے تو میں نے اس میں جو ہے یہ ٹیمارٹر چاپ کر لیا ہے موٹے موٹے ہی چاپ ہوئے ہیں تو اب یہ بس مسالہ جو ہے وہ ایزی بن جائے گا جلدی بن جائے گا تو بس میں اس میں جو ہے اس کو تھوڑی دیر جو ہے ٹیمارٹر ڈال کے جو ہے بھونوں گی ہلکے سے ٹیمارٹر جب سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں جو ہے مسالے اٹ کروں گی اور مسالے جو ہے وہ میں گھر میں جو آپ کے نورمل موجود ہوتے ہیں سارے گھر میں مسالے صرف وہ ہی ڈالیں گے اور اسی سے اتنا مزے کا یہ جو کمہ بن کے جو ہے زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی جو ہے میں اس میں اٹ کروں گی پی سی وی لاز مرچے میں تھوڑی سی زیادہ مرچے رکھتی ہوں یعنی اتنی کے آرام سے کھا لی جائیں اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ ہلی ڈالوں گی اور دھنیا پاورڈر جائے گا اس میں اور ساتھ میں پھر میں جو ہے اس میں وہ زیرہ بھی اٹ کروں گی میں نے اس میں زیرہ پاورڈر بھی ڈالا ہے اور جو ہے زیرہ جو ہے سابو زیرہ وہ بھی ڈالا ہے تو بس اب میں جو ہے اس میں جو ہے یہ سارے مسالے ایڈ کر کے ٹیمارٹروں کو گلنے تک جو ہے وہ پس بھونوں گی اب یہ بھی مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بھون گیا ہے تو میں اس میں جو ہے لہسن ادھرک کا پیس ڈالوں گی اور لہسن ادھرک کا پیس جو ہے وہ ہمیشہ پیس کے رکھنی ہو فریج میں ہے تو بہت ایزی رہتا ہے کھانا پکاتے وقت اور یہ میرے پاس تقریباً 600 گرام جو ہے وہ قیمہ ہے اور یہ بیف کا میرے پاس قیمہ ہے تو اس سے آپ چکن کا قیمہ سے بھی یہ بنا سکتے ہیں لیکن بیف کے قیمہ سے جب میں بناتی ہوں تو یہ بہت مسکہ بنتا ہے اور یہ میں فروزن قیمہ یوز کر رہی ہوں تو بس ابھی اس میں میں نے جو ہے وہ قیمہ اور لہسن ایٹ کر دیا ہے اور اب اسے جو ہے میں بھونوں گی بہت اچھی طرح اور جو ہے فلیم میں بلکل ہائی رکھوں گی تو اسی میں میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ بھون لوں گی اور یہاں دیکھیں جب قیمہ بھون گیا ہے تو میں نے اس میں یہ کھڑے مسالے لیا ہے جس میں لارچینی ہے لونگ اور کالی مرچیں اور جو ہے یہ گول والی بڑی لال مرچیں ہیں تو بس اب میں انہی مسالوں کو جو ڈال کے اچھی طرح سے جو ہے وہ میں بھون لوں گی ابھی اس میں جو ہے آئل بلکل نظر نہیں آرہا لیکن آئل جب یہ قیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو آئل آپ کو جو ہے خود بخود جو ہے وہ اوپر نظر آنے شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہوں گے کہ آئل اوپر آ گیا ہے تو میں نے اس میں جو ہے بہت تھوڑا پانی آئٹ کیا ہے زیادہ بلکل نہیں آئٹ کروں گی اتنا پانی آئٹ کیا ہے کہ بس قیمہ جو ہے وہ گلج ہے کیونکہ میں اس کو بلکل دیمی آج پہ بہت لو فلیم پہ جو ہے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور دم پہ رکھنے سے پہلے میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہری مرچیں آئٹ کروں گی اور میں نے جو ہری مرچیں بڑی بڑی کارٹی ہیں کیونکہ بچے وغیرہ کھائیں گے تو چھوٹی چھوٹی کارٹ کے بارر اکرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور يُچ دارا میں جو میں نے ہر دنیا دھنیا فریزر کیا ہوا معاملہ آپ کو جو سہ کا اوپر اڈالیں گی اور جو ہے میں نے ادرک جو ہے وہ وغیرہ کارٹ کے رکھیا ہے وہ اس کے اوپر د دم پہ لگانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا اور ہا ساتھ میں میں اس کے اوپر آدھا لیمن sûہا جو ہے وہ میں نچوڑ دوں گی لیمن سے جو ہے وہ قیمے کا ٹیسٹ بہت مزکا ہو جاتا ہے اور بس اب میں اسے جو ہے وہ دم پہ رکھ دوں گی اور دھیمی آج میں بالکل رکھنا ہے دم پہ یہاں میرا قیمہ جو ہے وہ بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے اور اب میں اسے جو ہے لے جا رہی ہوں ٹیبل پہ سرف کرنے کے لیے بس اب ہم لوگ کھائیں گے کھانا اور آپ سے ملتی ہوں میں لنچ کے بعد بچوں کھلے کے میں جا رہی ہوں بلکہ مال اور آپ سوچائے کے میں کیوں ہوں مال جھولے ہی تو جا رہے ہیں چلو نکلو نکلو جلی جلی سے باہت شام میں جو ہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب کام سے فری ہونے کے بعد میں سوچا کہ آج بچوں کو جو ہے وہ میں باہر آورنگ پہ لے جاتی ہوں اور باہر آئے تو دیکھیں کہ کتنا حسین موسم ہوا ہے بادل بلکل آئے میں عبر آلود ہوا ہے تو بس ہزبنٹ سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مال میں ڈراؤپ کرتے ہیں تو ابھی بس وہ ہمیں ڈراؤپ کرنے ہی جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ مال جو ہے ہمارا بلکل آ گیا ہے ہم پہنچ گئے ہی ہمارے گھر سے بلکل بھی دور نہیں ہے ہارڈری فائف میٹ کی جو ہے وہ ڈرائیف پہ ہے تو بس سب سے اچھا مال ہم آئے گھر کے قریب ہے تو بس کسی میں ہم آئے ہیں اور بس ابھی جاتے ہیں اندر اور میں بچوں کو جنامگی جھولے موسیقی 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 یہاں پہنچتے ہی جو ہے وہ ان دونوں نے جھولے لینے سٹارٹ کر دیئے اور آج میں ان کے ساتھ ایک جھولے پہ بیٹھی گئی ان دونوں کو اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ ماما مائزہ جھولا جھول رہی ہیں تھا تو وہ بلکل چھوٹا بچوں والا ہی لیکن بچوں کی خوشی کے لیے تو بچہ بننا ہی پڑتا ہے موسیقی 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 جھولے جھولنے کے بعد ہم نے فوٹ کوٹ کی طرف آگئے ہیں کیونکہ جھولے جھولتے بچوں کو بلکل بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا اور اب بھوک کی شدت کافی بڑھ گئی ہے اور یہاں میں ریسٹرنس کو دیکھ رہی ہوں کہ کیا لیں تو شاید میں بس بچوں کے لیے اور اپنے لیے برگر ہی لوں گی تو دیکھتی ہوں ابھی اور ہم لوگ نے کھانا وغیرہ فنش کر لیا ہے اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ مول کا مین انٹرنس ہے یہی سے میں آئی تھی اور ابھی بس یہی نیچے جا کے ہم لوگ ویٹ کریں گے ان کے باب آئیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ گھر جائیں گے اور جو ہے تھک ہیں ہم لوگ کافی زیادہ کیونکہ مول میں کافی چلنا پڑتا ہے تو بس اور آج میں اپنی ویڈیو کو یہیں پینٹ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے پلیس سبسکرائب کیئر کر دیا کریں اور اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا ہے وہ دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں ہوں گی کسی اور پولاگ میں تل دین اللہ حافظ